میرے عزیزوں خدامندوں کا خدا جو جلال کا بادشاہ ہے جو رحیم ہے جو اکل اور دانش بخشتا ہے کیونکہ اکل اور دانش وہی دیتا ہے اور خدامند سے منت کرتے ہیں کہ خدامند ہمیں اکل اور دانش دیتا کہ ہم پوری اکل کے ساتھ اس کی تعظیم کرسکیں اس کے آگے جھک سکیں اس کی ستائش کرسکیں اس کی حمد کرسکیں تو آئیے آج ایک بار پھر ہم خدامند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں دانیل نبی کی کتاب اس کا بارمہ باپ اور اس کی چوتھی آیت لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانے تک موہر لگا دے وہ تیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش عفض ہوگی میرے زیادہ اگر آج ہم اس پیشنگوئی کو پڑھتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آج اخیر زمانے میں یہ نظر آتا ہے کہ دانش اور اکل بہت بڑھ چکی ہے نئے نئے سڑکیں نئے نئے بیلڈنگز نئے نئے ٹاورز اور ایسی حیرت انگیز چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہماری اکل دنگ رہ جاتی ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے عزیزوں یہ بات پکی ہے کہ آج اس اخیر زمانے میں دنیا ایک ڈبے میں بند ہے اور ہم اپنے گھر بیٹھے اپنے دور دراز رہنے والے عزیزوں سے بات چیت کر سکتے ہیں کسی دوسرے بریازم میں پہنچ سکتے ہیں خیالوں میں یا باتوں کے طور پر جیسے سکائپ کے تھروں واتس ایپ کے تھروں اور بہت ساری ایسی ایپس ہیں جن کے تھروں ہم اپنے عزیزوں سے بات چیت کر سکتے ہیں اور انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم کچھ ہی گھنٹوں میں دوسرے بریازم تک پہنچ سکتے ہیں ہم دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں ہم ہوای سفر کے ذریعہ سے کسی دوسرے ملک میں جب قدم رکھتے ہیں ہم امریکہ، کینیڈا، یورپ، ایشیا، افریقا، اسٹریلیا یا کسی بھی بریازم کے کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں اور ہر جگہ جا کر وہاں کے خوبصورت مناظر کو دیکھ سکتے ہیں وہاں کے ملک کو، وہاں کی سڑکوں کو، وہاں کی امارات کو دیکھ سکتے ہیں اور جب ہم ان کی خوبصورتی کی تعریف سنتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس خوبصورت دنیا کی سیر کریں وہاں جائیں لیکن دوسرے ممالک میں یا دوسرے بریازم میں جانے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو پوری کرنے ہوتی ہیں کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ہر شخص وہاں پہ نہیں جا سکتا اب جن لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے یا جن کے عزیز یا جن کے پیارے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنے پیاروں سے اپنے بھائی سے بیٹے سے بہن سے یا کسی سے کہتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنا sponsorship بھیج ہمیں ایک لیٹر بھیج تاکہ ہم آپ کو وزٹ کر سکیں پھر جب وہ شخص اپنا sponsor لیٹر بھیجتا ہے تو پھر ہم امبیسی جا کے ویزا لیتے ہیں اپنا بینک بیلنس شو کرتے ہیں اپنی ٹکٹ لیتے ہیں اپنی انشورنس کرواتے ہیں اور پھر ہم دوسرے ملک کے لیے fly کر جاتے ہیں اور جب ہم ائرپورٹ میں داخل ہوتی ہیں انتے ائرپورٹ پر ہی ہمیں ایک دوسری دنیا جو ہے وہ نظر آتی ہے ہماری چیزوں کی چھان بین ہوتی ہے ہماری چیزوں کی چیکنگ کی جاتی ہے اور پھر ہم جہاز تک پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے جہاز جب fly کرتا ہے اپنی اڑان بھرتا ہے تو کچھ ہی گھنٹوں میں ہم دوسرے ملک میں ہوتے ہیں اور جب یہ خوبصورت الفاظ ہمارے کانوں تک ٹکراتے ہیں کہ ہم باحفاظت زمین پر لینڈ کر چکے ہیں تو تمام مسافروں کے چہروں پر ایک نئی امید ایک نئی امنگ ایک شکر گزاری اور ایک خوبصورت مسکراہت نظر آتی ہے اور جب وہ جہاز سے باہر آتے ہیں اور جہاز سے آتے ہوئے ائرپورٹ سے اپنا سمان اٹھاتے ہیں اور کچھ اور ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے جب باہر آتے ہیں تو ان کے عزیز و اقارب ان کے یار دوست ان کے بہن بیائی ان کے بیٹے بیٹیاں یا جو بھی ان کا رشتہ دار ہوتا ہے انہیں رسیب کرنے کے لیے ائرپورٹ پر موجود ہوتا ہے اور وہ اس جدائی کو ختم کر کے اپنے پیاروں تک پہنچتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں میرے عزیزو بلکل اسی طرح یہ زمین جو ہے یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے اور جب ہم ایک نئی دنیا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کی اکیس میں باپ کو دیکھیں اس کی پہلی آیت سے دیسری آیت تک میں خدا من کے کلام میں سے پڑھوں گی پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یرشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اتر دے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شہر کے لیے سنگھار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا میرے عزیزوں بلکل اسی طرح جب ہم کسی دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں یا دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس پوری کر کے ہم وہاں تک جاتے ہیں اسی طرح ہوگا کیونکہ خدا مند خدا نے اپنا قیمتی خون دے کر میرے عزیزوں ہمیں اس نئے ملک کے لیے اس نئے آسمان اور نئی زمین کے لیے تیار کیا ہے اور پاک لو کے وسیلہ سے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے وہ ہمیں ہمارا مددگار بن کر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس نئی سرزمین پر داخل ہونا ہے اس نئے آسمان میں اور اس نئے شہر میں داخل ہونا ہے جو مقدس ہے جو پاک ہے جو نیا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ سمندر جاتا رہا زمین جاتی رہی اور ایک نیا شہر جو شہر مقدس ہے آسمان پر سے خدا کے پاس سے وہ اترا اور وہ آراستہ شہر تھا وہ خوبصورت شہر تھا اور اگر ہم آگے 21 میں باپ کو پڑھتے چلے جائے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس شہر کی خوبصورتی کی تعریف کی گئی ہے کیونکہ وہاں موتیوں سے ہیروں سے جوارات سے اس شہر کو آراستہ کیا گیا تھا سونے کی سڑکیں تھی اس شہر کی اور وہ شہر اتنا خوبصورت ہے وہاں صرف اور صرف روشنی ہے نہ اندھیرہ ہے نہ آنسوں ہیں نہ آہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف برہ اور اس کی حمد اور اس کی تعظیم ہے میرے حزیزو بلکل اسی طرح خدا مند یسو المسیح نے ہمیں سپانسر کیا ہے ہمیں وہ لیٹر دیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم باپ تک رسائی کر سکتے ہیں اور اپنے پاک رو کے وسیلہ سے وہ ہمیں ہماری مدد کرتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس نئے شہر میں داخل ہو سکیں ہم اس نئے شہر میں اپنے آپ کو انڈرول کر سکیں اس کا ویزا لے سکیں اور اس ملک میں داخل ہو سکیں آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں کیا ہم اس لائک ہیں کہ ہم اس نئے شہر میں جا سکیں پہلا تضالی کیوں اس کا چوتھا باب اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا مند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مصیح میں موے جی اٹھیں گے اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا مند کا استقبال کریں اور اس کے درہ ہمیشہ خدا مند کے ساتھ رہیں مکاشفہ پہلا باپ اس کا ساتھ آئیت میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سواف سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خدا مند خدا یسو المسیح جلد آ رہا ہے میرے عزیز وہ ہمیں لینے کے لئے آج ہم اس کو قبول کریں اس پر ایمان رکھیں کیونکہ جس طرح ہم دوسرے ملک میں جانے کے لئے اپنا پاسپورٹ اپنا ویزا لگواتے ہیں ہمیں صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے خدا مند یسو المسیح پر ایمان رکھیں اس کے خون کو اپنے اوپر لیں پاکرو کو اپنے اندر کام کرنے دیں اور اس کی تعریف اور اس کی تعظیم کریں نہ کہ ہم اس دن پچھتائیں اور چھاتی پیٹیں اور کہیں آئے پہاڑ اور ٹیلو ہم پر گر پڑو اور ہمیں برے کے غزب سے بچا لو میرے عزیزو جنہوں نے آسمان پر جانے کے لئے تیاری کر رکھی ہے جنہوں نے اپنا پاسپورٹ لے لیا ہے یسو المسیح سے جنہوں نے اپنا سپانسرشپ لے لیا ہے وہ یہاں نہیں رہیں گے بلکہ وہ اس نئے شہر میں اس نئے ملک میں داخل ہوں گے جو پاک ہے جو مقدس ہے جہاں آنسو نہیں جہاں نالا نہیں جہاں صرف اور صرف برے کے چہرے کی روشنی ہے حمد و تعریف ہے اور ہم سب جو اس کے خون کے وسیلہ سے دھولے ہوئے ہیں جو اس سے سپانسرشپ لے چکے ہیں ہم اس کے ساتھ قیام کریں گے اور جدائی کی یہ دیوار جو ہمارے درمیان ہے وہ گر جائے گی اور ہم دن رات برے کی تازین اور تعریف کریں گے حالیلویہ اور دن رات اسے پکاریں گے قدوس 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 تو ہی پاک ہے اور سجدہ صرف تجھے ہی زیبا ہے آمین